آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ الیمنیشن چیمبر دو ہزار تائیس آنے میں اب صرف چھ دینی بچ گئے ہیں اور اس سال کے الیمنیشن چیمبر میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بھائی کوئی اتنے انٹرسٹنگ میچس نہیں ہیں نہ ہی وومنس الیمنیشن چیمبر اور نہ ہی منس الیمنیشن چیمبر لیکن جو ہمیشہ سے ہوتا آرہا ہے مطلب کہ ہر سال جو مین ایمنڈ میچ ہوتا ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوتا ہے اور منس الیمنیشن چیمبر میچ ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے لیکن اس سال یہ فانسہ اُلڈ گیا ہے اور منس اور وومنس الیمنیشن چیمبر میچ میں سے کوئی بھی انٹرسٹنگ میچ نہیں ہے اور اس کے بجائے جو کہ انٹرسٹنگ میچ ہے وہاں انڈسپیوٹڈ ڈبلی ڈبلی یونیورسل چیمپئن رومن رینز کا میچ اس لئے کہ اس میچ میں رومن فیس کریں گے اور اس رہے چکے سیمی زین کو گائز اور یہ میچ اس لئے اتنا انٹرسٹنگ ہے اس لئے کہ اس میچ میں جیو اوسو یعنی کہ رومن رینز کے بھائی جیو اوسو سیمی زین کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور پھر رومن رینز کو وہ ہروا سکتے ہیں اور سیمی زین کو نیو چیمپئن وہ گنا سکتے ہیں تو اسی کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ کیا جیو اوسو رومن کی ہیلپ کریں گے یا پھر جیو اوسو سیمی کی ہیلپ کریں گے یہ بات آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیمینیشن چیمبر کے جو اور سارے میچز ہیں ان کے لیے بیٹنگ آٹ سامنے نکل کے آ چکی ہیں تو ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ویڈیو کے آخر تک بن رہیے گا تو بھائی لوگ وہ جو لاسٹ ایئر الیمینیشن چیمبر میں جب ایچ کا آئی کوڈ میچ ہوا تھا فین بیلر یعنی ججمنٹ ڈے کے ساتھ تو اس میچ میں ایچ آئی کوڈ بول ہی نہیں رہتے ہیں آپ کو یادی ہوگا لیکن پھر اس میچ میں فین بیلر اپنی پوری ججمنٹ ڈے کے ساتھ آگئے تھے ایچ کو آئی کوڈ بولوانے کے لیے لیکن اسی کی وجہ سے ایچ کی وائف آگئی یعنی بیٹ فینکس آگئی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ججمنٹ ڈے نے اپنی چلاگی دکھائی دی جیسا کہ آپ کو معلومی تھا آپ کو یادی ہوگا کہ ججمنٹ ڈے نے یعنی فین بیلر نے ایچ کو دھمکی دی کہ اگر تم نے آئی کوڈ نہیں بولا تو ہم بیٹ فینکس کو انجٹ کر دیں گے تو اس کے بعد پھر ایچ نے اگر تو پھر ایچ نے بول بھی دیا تھا آئی کوڈ لیکن پھر بھی ججمنٹ ڈے نے بیٹ فینکس کو انجٹ کر دیا لیکن بھائی اس سال دوبارہ سے ایچ روائل رمبل میں ریٹان آگئے اور جب دوبارہ سے ریا ریپلی نے ایچ پہ اٹیک کرنا چاہا تو پھر اس روائل رمبل میچ پہ بھی ایچ کی وائف ان کی ہیلپ کرنے آگئیں تو گائیس مجھے لگتا ہے کہ اس سمیچ میں چیتنے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں ریا ریپلی کے میرا مطلب تا ججمنٹ دیکھیں اس لیے کہ گائیس دیکھیں اس سمیچ میں ڈومنک میسٹری جو تو ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ رنگ سائٹ رہنگے یعنی کہ جب فین بیلر اور ریا ریپلی لڑ ہوں گے اس وقت ڈومنک صاحب جو ہیں چھوٹے ہیں کیا نامنے ان کا شرارتی بچہ وہ رنگ سائٹ میں ہوں گے تو وہ تو وہ پھر ججمنٹ دے کی مکمل ہیلپ بھی کریں گے اور میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ اس میچ میں ججمنٹ دے جیت سکتے ہیں اس لیے کہ ابھی ہی ابھی کچھ ہفتوں پہلے اس سال کا روائل رمبل جیت گئی ہے ریا ریپلی تو مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں میرے خیال سے ججمنٹ دے کو جیتنا چاہیے اس لیے کہ ابھی جو کہ اس لیے کہ ابھی جو ڈبڈ 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 ڈی ہے وہ ججمنٹ دے کو پچھ دے گی نا تو بھائی لوگ اس سال کے منس اس سال کے منس الیمنیشن چیمبر میچ میں چیمپین آسٹین تھیوری ان کی یونائٹس سٹیٹس چیمپینشپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں برانسن ریڈ جانی گیرگینو سیت رولنس ڈیمین پریسٹ اور مونٹس فورٹ سے تو میں آپ کو جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتاتا وہاں رہا ہوں کہ جان سینہ اور آسٹین تھیوری کا میچ ریسل مینیا ٹھارٹی نائن میں ایک نون ٹائٹل میچ ہو سکتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس میچ میں جان سینہ چیت سکیں اس لیے اس منس الیمنیشن چیمبر میچ میں بہت زیادہ چانسز آئیں کہ آسٹین تھیوری ان کی چیمپینشپ ہار جائیں اور اگر آسٹین تھیوری کی ہاننے کی بات کریں تو یا تو وہ سیتھ رولنز سے ہاریں گے یا تو وہ برانسن ریڈ سے ہاریں گے اور سیتھ رولنز یا برانسن ریڈ نیو یونائٹس سٹیٹس چیمپین ہوں گے منس الیمنیشن چیمبر کے بات اور بھائی لوگ اس سال کا وومنس الیمنیشن چیمبر میچ میں جو بھی فیمل سوبستر جیتیں گے وہ فیس کریں گی روہ وومنس چیمپین بیانکا بلیئر کو ریسل مینیا ٹھارٹی نائن میں اور اس سال کے وومنس الیمنیشن چیمبر میچ میں جو پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں وہ ہیں راکیل روڈریگرز آسکا لیف مورگن ناٹالیا نکی کروس اور کارمیلا تو آج ہم بھائی لوگ اب ہم بات کرتے ہیں اس سال کے الیمنیشن چیمبر کے سب سے انٹرسٹنگ میچ کے بارے میں جو کہ ہے دار ٹرابل چیپ رومن رینج ورسز آنر ایوز رہ چکے سیمی زین فور انڈسپیوٹڈ ڈبلی ڈبلی یونیورسل چیمپینشپ تو رومن رینج نے پچھلی ہفتے کے سمیکڈاؤن میں سیمی زین سے یہ وعدہ کیا بھائی کہ وہ سیمی زین کو انہی کے ہوم ٹاؤن میں یعنی کہ مانٹریل میں ہرا کر ان سے اپنی ٹیم کا بدلہ لیں گے لیکن سیمی زین نے بھی رومن رینج سے بول دیا کہ وہ رومن رینج کی دونوں ٹائٹل چھیننا چاہتے ہیں لیکن بھائی لوگ پھر آپ لوگ یہ بھائی تو بولا یہ میچ انٹرسٹنگ ہے تو کیوں ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میچ کیوں انٹرسٹنگ ہے تو بھائی لوگ میرے اکورڈنگ جو میں نیوز سنتا ہوں اس کے مطابق جو نیوز آتی وہ ہوتی ہیں جو کی حسوس ہیں وہ رسل مینیا ٹھارٹی نائن میں کیون اومنس اور سیمی زین کو فیس کریں گے فور انڈسپیوٹڈ ٹیک ٹیم چیمپینشپ لیکن اب یہاں پہ کیا صورتحال چلنے گے یہاں پہ چلنے گے کہ جے اسو سیمی زین کے ساتھ ہیں اور وہ ٹرابل چیف کو ہر ہر وانی کے سائجز کر رہے ہیں تو میں آپ کو میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا میرا بات لکھ کے لے لو اس لئے کہ ٹرابل چیف ہار ہی نہیں سکتے وہ بھی سیمی زین سے بھائی جن کو اتنے بڑے بڑے سوبستہ نہیں ہارا پائے وہ سیمی زین کریں گے نہیں بھائی مرجے نہیں لگتا وہ بھی الومینیشن چیپ چلو ریسل میں نہیں ہوتا تو چلو پھر بھی مال لیتا الومینیشن چیپ جیسے چھوٹے ایونٹو نہیں ہوگا لیکن سیمی زین ہارائیں گے رو مرینس کو نہیں بھائی نہیں بھول بھول جاؤئی ہے یہ میں بعد اس لئے بول لہا ہوں کہ ڈبلی ڈبلی کو آگے آگے جا کے سیمی زین اور کیون آبنس کو ساتھ ملانا ہے اور ان کو فیس کرانا ہے دی اوسوس کو فور ٹیک ٹیم انڈسپیڈڈ ٹیک ٹیم چیپئنشپ تو ابھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جیو سیمی سیمی زین کا ساتھ دیں اور اور رو مرینس کو ڈبلی ڈبلی سیمی زین سے ہرائیں گی نہیں یہ بال لکھ کے لے لو یہ بات کنفرم ہے اور اگر اور اگر چلو جیو سو نئی بھی آتے ہیں جیو سو نہ ہی رو مرینس کے ہیلپ کرتے ہو نہ ہی سیمی زین کی ہیلپ کرتے ہیں تب بھی میں آپ سے ایک ہی بات بولوں گا کہ ٹرائبل چیپ رو مرینس انڈسپیوٹڈ ڈبلی ڈبلی جونیورسل چیپنشپ کو ریٹین کر لیں گے اس لئے کہ رو مرینس سیمی زین سے ہارنے کے لیول پر ہی نہیں کہ وہ ایک چھوڑے صبح سے یعنی کہ سیمی زین سے آریں گے وہ الگ بات ہے کہ رو مرینس میں سیمی زین کو ایک اوچھے لیول پر لائیں سیمی زین جون سے لیول پایا وہ سب رو مرینس ہے لیکن اس کے یہ مینس مطلب بلکل نہیں ہے کہ رو مرینس سیمی زین سے ہی ہار جائیں گے رو مرینس ہاریں گے تو رسل مینیم ہی بھی ہاریں گے اس کے چانسز بھی بہت کم ہیں تو اور میں آپ کو اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہتا ہوں کہ ایلیمینیشن چیمبر دوہزار تئیس پاکستان میں دے گا کپ تو میں نے بھائی اس کی ڈیٹ اور اس کا ٹائم نے ابھی میں نے خود اپنے ٹی وی اپن نہیں دیکھا ہے تو جیسی میں اس کا ڈیٹ اور اس کا ٹائم دیکھوں گا یعنی کہ اس کا دن اور اس کا وقت تو پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایلیمینیشن چیمبر دوہزار تئیس کون سے وقت اور دن کو دے رہا ہے اور میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں لیکن تب تک کے لیے گوڈ بائی